ایک بات پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت شواغت ہے اور آج ہم بات کریں گے راج سبہ چناب 2020 کے لیے کیونکہ نامنکن اب ہو چکے ہیں اور سبھی وہ بڑے کینڈیڈیٹ چنابی میدار میں اتر چکے ہیں اب سترہ راجوں کی پچپن سیٹوں کا کیا کہتا ہے سمی کرن کیا بی جی پی بہمت پار کر پائے گی تو کتنی سیٹیں کس ڈل کو کس راج سے ملنے والی ہیں 26 مارچ کو بوٹنگ ہونی ہے لیکن بوٹنگ کے پہلے کیا کہتا ہے ان پچپن سیٹوں کا سمی کرن ایک ایک سیٹ کی آپ کو سٹیک جانکاری دکھائیں گے سترہ راجوں کی یہاں پر جان کر اس کے علاوہ راجستان مدر پردیش گجرات مہاراشت وہ کچھ بڑے راج ہیں جہاں پر کچھ بڑا سیاسی سمی کرنوی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو راج سبہ چناب کے لیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں راجستان کے لیے راجستان کے اگر آنکڑے دکھائیں 2018 میں کانگریس نے اپنی سبتہ میں بافت نہیں کی لیکن اب راج سبہ چناب ہونے جا رہے ہیں راجستان کے لیے 2020 کے لیے ایک کل تین سیٹوں پر یہاں پر چناب ہونے ہیں جن میں اگر بات کریں تو ایک سیٹ بی جی پی اور ایک سیٹ کانگریس آسانی سے جیتنے والی ہے جن میں کسی وینو گوپال اور یہاں پر راجیندر گہلو بی جی پی طرف سے یہ دونوں کنڈیڈیٹ ایک سیٹ بی جی پی اور کانگریس سے جیتنے والی ہیں لیکن ایک سیٹ کی بات کریں تو یہاں پر کڑا مقابلہ ہونے والا ہے اور ایک سیٹ پر تین کریں گے کہ بی جی پی جو ہیں وہ کس کے طرف جاتے ہیں کراس موٹنگ ہونے کے چانسز اگر رہتے ہیں تو پھر یہاں پر مدبریش کی طرح بی جی پی دو سیٹ یہاں پر حاصل کر سکتی ہے یہ ارمان یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سب سے بڑے ڈرامے بعد مدبریش کے بارے میں جس وقت کا ڈراما سلحال دیکھنے کو گل رہا ہے اور مدبریش کے اگر بات کے تو بائی سے یہاں پر کانگریش سے دہیکوں نے ستیپا دیا ہے لیکن ستیپا ابھی منجو نہیں ہوا ہے جس کے چلتے کیا کچھ ہونے والا ہے یہ آنے والے سمائے میں آپ کو جان کر ہی دے رہیں گے تو پھر دو سیٹ ہیں بی جی پی کو اور ایک سیٹ یہاں پر کانگریش کے پکشمہ جا سکتی ہے لیکن کہنا ہوگا کہ یہاں پر جوتر رہتے سندھیہ بی جی پی طرف سے تو یہاں پر کانگریش سے یہاں پر دیکھ بی جی سنگھ وہ کانڈیڈیٹ ہیں جو ایک سیٹ آسانی سے جیت جائیں گے لیکن کڑا مقاولہ ایک سیٹ پر یہاں پر ہونے والا ہے اگر بات کر لیں یہاں پر گجرات کے لیے تو گجرات کی چار سیٹ یہاں پر چناب ہونے والے ہیں اور چار سیٹ کافی مہتن ہونے والی ہیں جن میں اگر بات کریں تو دو سیٹوں پر کانگریش دعویٰ رکھ رہی ہے کہ دو سیٹ وہ جیت لیں گے اور یہاں پر بی جی پی دو سیٹ لیکن یہاں پر جو یہاں پر خبر چل رہی ہیں جس کے چلتے چودہ سے پندرہ بدھائک کانگریش کی جو ہیں وہ پروس بوٹنگ کر سکتے ہیں اس کے چلتے جائپور میں انہیں اسٹیپٹ کیا گیا کانگریش بدھائکوں کے لیے تو ایسا اگر ہوتا ہے تو پھر بی جی بی یہاں سے تین سیٹ اور کانگریش ایک سیٹ یہاں پر نکال سکتی ہے ایسی خبر یہاں پر نکل کر آ رہی ہے تیلنگانہ کی اگر بات کریں تو تیلنگانہ کی جو یہاں پر بڑی خبر کی ایک سو نیز یہاں سے بدھائک آتے ہیں اور یہاں پر اگر بات کریں تو تیر ایس جو ہے وہ دو سیٹ یہاں پر آسانی سے جیتنے والی ہے تو تیر ایس آسانی سے یہاں سے دو سیٹ یہاں پر جی جائے گی اسم کی اگر بات کریں تو اسم کیلئے جو آنکڑے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں جن میں دو سیٹ یہاں پر وی جی پی تو ایک سیٹ یہاں پر کانگریس آسانی سے جیت لے گی جھارکن کے اگر آنکڑے آپ کو دکھا تو جھارکن کے لیے جو ہے ایک سیٹ یہاں پر جے ایم ایم جو کسی بسو رہا ہے یہاں سے آسانی سے جیتیں گے تو ایک سیٹ یہاں پر وی جی پی آسانی سے یہاں سے جیت جرد کر لے گی چھتیسگر کی دو سیٹوں کے آنکڑے دیکھا تو دونوں سیٹ آسانی سے کانگریس کے پکش میں جا رہے ہیں اور ایک سیٹ یہاں پر کانگریس جیت درج کر لے گی اندرپردیس کی چار سیٹ کے آگر آنکرے آپ کو دکھائیں تو باعثار کانگریس جو ہے وہ تین سیٹ اور ایک سیٹ پر ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ باعثار کانگریس چاروں سیٹ یہاں سے جیت درج کر لے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو تیلنگانہ کے لیے آنکھری دکھا دیں تو تیلنگانہ کے لیے جو ہے تیر ایس جو ہے دونر سیٹ یہاں پر آسانی سے جیتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر پشم بنگال کے لیے آپ کو دکھائیں پاس سیٹوں کے لیے تو یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ کڑا دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ یہاں پر چار سیٹ جو ہے وہ ٹی ایم سی آسانی سے جیت رہی ہے لیکن ایک سیٹ پر کڑا مقابلہ کانگریس کے بیچ ہو سکتا ہے کیونکہ کانگریس یہاں پر لیفت کے ساتھ گڑ بندر میں آ گئی ہے اور یہاں پر ٹی ایم سی نے جو ہے نردنی کو یہاں پر اپنا سمرسہ دے دیا ہے باقی سیٹوں کے لیے تو یہاں پر ایک سیٹ پر کڑا مقابلہ پشم بنگال میں بھی دیکھنے کو ملے گا تمیل ناڈو کے چھ سیٹوں کے لیے اگر آنکرے آپ کو دکھا دیں تو اے آئی ڈی ایم کے جو ہے یہاں پر چار سیٹوں دو سیٹ یہاں پر ڈی ایم کے آسانی سے جیت درج کر رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو مہراشت کی سات سیٹوں کے لیے اگر آنکرے دکھا دیں جن میں سے اگر سرسینہ نسی پی کانگریس جو مہا عبیقاس اگاری ہے وہ چار سیٹ جیت درج کرے گی تو تین سیٹ یہاں پر بجی پی آسانی سے نکال رہی ہے مہراشت کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کو اڈی شا کے لیے اگر آنکرے دکھا دیں تو اڈی شا کے لیے جو آنکرے ہیں یہاں پر چار سیٹ کھالی ہو رہے ہیں اور چار سیٹوں کے لیے جو آنکرے ہیں جن میں ایسے بجی ڈی جو ہے یہاں پر تین سیٹ اور ایک سیٹ کہیں نہ کہیں بجی پی یہاں پر جیت درج کر سکتی ہے کہنا ہوگا کہ ایک سیٹ پر یہاں پر کرا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کے علاوہ بات کریں بیہار کیلئے تو بیہار پر ہونے والے ہیں پاس سیٹوں پر شناب اور پاس سیٹ میں اگر بات کریں جیڑیو کو دو سیٹ یہاں پر دو سیٹ آر جیڑیو کو ایک سیٹ یہاں پر بی جی پی کے کھاتی میں جا سکتی ہیں اس کے علاوہ ایمارچل پردیس کی ایک سیٹ بی جی پی کو تو مانی پوری کی ایک سیٹ یہاں پر بی جی پی کو اور میگہ لائے کے ایک سیٹ اسطانی ہے یہاں پر جو پرٹیاس ہیں ان کے پکش میں جا سکتی ہیں تو ہم نے سبھی پچپن سیٹوں کی جانکاری آپ کو دیا ہے پچپن سیٹوں کے اگر بات کریں تو پچپن سیٹوں کے لیے کیا سمیقرن یہاں پر بڑھنا ہے اور کس پارڈ کسیٹیں جا سکتے ہیں دیکھیں اگر بات کریں تو بی جی پی کو یہاں پر پندرہ سے بیچ سیٹوں کے بیچ یہاں پر سیٹیں آ سکتی ہیں ابھی آخرے جو ہیں وہ کچھ آخرے یہاں پر کم یا زیادہ ہو سکتے کیونکہ کراس ووٹنگ کے چانسز بھی سف سے زیادہ یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کانگریس کو جو ہے دس سے بارہ سیٹیں یہاں پر آ سکتی ہیں اس کے علاوہ ٹی ایم سی کو چار سیٹ جی ڈیو کو دو سیٹ آٹ جی ڈی کو دو سیٹ یہاں پر ٹی ایر ایس کے لیے دو سیٹ جے ایم ایم کو ایک سیٹ یہاں پر اور یہاں پر مہا وکاس اگاڑی جو یہاں پر سیسرنک کانگریس اور لسی پی کی سرکار اس کو چار سیٹ جا سکتی ہیں یہاں پر اے آئی ڈی ایم کے کو یہاں پر چار سیٹ اور ڈی ایم کو کو دو سیٹ یہاں پر جا سکتی ہیں تو یہ پچپنٹ سیٹوں کے لیے الحال جو سروے کرتا ہے بڑے ایکسر لوب ہیں انہوں نے جو آخرے دی ہیں اس کے آدھار پر آپ کو میں نے یہ جانکاری دے دی ہے پھر بھی یہاں پر چھبیس مارچ کو بوٹنگ ہونی ہے اور سام کو بوٹنگ ہوگی اس کے بعد گنتی شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو فائنال آنکڑے بھی دیکھنے کو ملے تو اس لیے پلی شیئرن کو سسکرائب بھی کر لیجئے اور آپ کو کیا لگتا ہے کس راج میں کتنی سیٹیں کس پارڈی کو جا سکتی ہیں اپنی رائے کمر باکس میں دے سکتی ہیں